بسم اللہ الرحمن الرحیم باہرالہ یہ آج شب جمعہ ہے اور تاریخ کے اپنے تقاضے ہیں بلکل مختصر سے چند جبلے فطرے اولت فضائل کے اور بعد مسائل کے دعا گو ہوں توفیقات برزاقے کے لئے سفر تقوی صاحب کے لئے سفر تقوی صاحب کے لئے سفر تقوی صاحب کے لئے اور اہل خادہ کے لئے میں اس وقت جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق آج کے دن سے شب جبا اہلِ بیت کی ایک ہستی سے مخصوص ہے اگرچہ مسائل میں مخصوص ہے لیکن میں چاہتا ہوں کے ذرا سا مسائل میں تو جنلے ارس کر دوں اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل بات کریں گے تو توفیق علیہ بات آئیت محمد والے محمد آج کے لئے تک ابھی آپ بہت اچھے اچھے قصیدے سن رہے تھے کل بھی سنیں قصیدوں کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ شاعر قصیدہ کہتا ہے اور قصیدہ تعریف ہے توصیف ہے اور جب شاعر کوئی بہت آلہ شعر کہتا ہے یا ایسا شعر کہتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے کہ جو مجمعے پہلے سے اس کے علم میں نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور لوگوں کے لئے وہ چیز ظاہران ان کی علم کی کبھی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے تو مجمعے میں اگر کوئی ایسا میں تھا ہو جو جانتا ہو تو قصیدہ کہنے والا اس کو گواہ کرتا ہے کیا کہنے مجمعے میں شعر پڑھ رہا ہوں تو میں تعبی عقیل محسن صاحب آپ گواہ رہی ہیں جفر نقمی صاحب آپ گواہ رہی ہیں ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم کترہ ہی آلہ قصیدہ پڑھیں اپنے جیسوں کو گواہ کر سکتے ہیں ہم اپنے جیسوں کو گواہ کر سکتے ہیں جو یہاں بیٹھا ہوگا اسے گواہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم بھی ناقص ہماری فکر بھی ناقص تو کامل کا قصیدہ جب ہم کہتے ہیں تو بات کہیں بھی پہنچ جائے اس کی انتہا کہیں ہو سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایسے قصیدے کا ایک فکرہ سنا رہا ہوں آپ کے حوالے بس اتنی سی بات ہے ایک ایسے قصیدے کا ایک فکرہ سنا رہا ہوں جو قصیدہ شائع نہیں کہہ رہا ہوں ہم جیسا کوئی نہیں کہہ رہا ہوں باپ کہہ رہا ہے بیٹے کے لئے باپ کا فکرہ ہے باپ کی کیوئی تعریف ہے باپ تعریف کر رہا ہے بیٹے کی تصیدہ ہے بیٹے کا لفظ ہے باپ کے گواہ ہے اللہ اور میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ گواہ ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ تاریخ کا جملہ نہیں ہے یہ مورخ کا جملہ نہیں ہے یہ قصیدے بے لفظے ہیں اب میں آپ کو سناتا ہوں اور چونکہ یہ میں نے کہا ہے کہ میں فضائل بتا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ مسائب سے پہلے فضائل میں ہے اور ہم گوھر نہیں کرتے کہ کربلا کے واقعے میں فضائل کہاں کہاں ہے تو اگرچہ بھیجا ہے لڑنے کے لئے اور بیٹا جا رہا ہے اور بیٹا وہ ہے کہ جو اقیلہ بنی حاشم کی گود کا پالا ہوا ہے اٹھارہ سال کا ہے بیدان میں آئے گا تو عبادزادہ اسفہانی نے لکھا ہے کہ سترہ حملے کیے ہیں علی اکبر نے سترہ حملے سترہ اگر ایک ایک حملہ پڑھوں تو الگ الگ تاریخ ہے کہ سترہ حملے کیسے کیے ہیں علی اکبر نے لیکن علی اکبر کی شان میں چودہ سو سال میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں جو شیعوں نے لکھا ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے کہ جب بیٹے کو حسین نے بھیجا تو حسین نے قصیدہ پڑھا ہے اور قصیدے کا پہلا فضر آئی اللہ ہم کون انتا شہید پروردگار تو گمار پروردگار اب فکریں آپ کے حوالے پروردگار تو گواہ رہنا گواہ کیا ہے اللہ کو اللہ حبا کل التشہید فقد بارازا علیہم فقد بارازا علیہم اشبہ اللہ اس کل کل و خل کل و منتقل پہ ربیئی کا و حبیب کا و رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ لفظاق کے حوالے پروردگار تو گواہ رہنا وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے جو تیرے محبوب کی تصویر ہے جو تیرے محبوب کی شبیہ ہی ہے میری مجبوری ہے میں رکھ نہیں سکتا شرع نہیں کر سکتا ورنہ اردو زمان پہ تصویر اور شبیہ میں فرق ہوتا ہے تصویر ساکت ہوتی ہے شبیہ چلتی پھرتی ہوتی ہے اور حسین کہہ دے حسین کہہ دے کہ تُو گواہ رہنا تیرے محبوب کی شبیہ ہے تو جس کے محبوب کی شبیہ ہے اسی کو گواہ کیا ہے تاکہ کوئی جھگلا نہ سکے اور کہا کیا خلقل و خلقل و بلتکل خلق میں خلق میں لطب میں خلق کا مطلب ساری خلقت میں یہ شبیہ ہے یہ شبیہ ہے اور خلق کے دو مالی ہے یہ بھی بدلا دو جو اور ابھی جانتا ہے وہ سب کہے گا خلق کا مطلب ساری خلقت میں یہ شبیہ ہے اور اگر خلق کا مطلب تخلیق لیں گے جس کا ترجمہ آپ پہنائش کر لیتے ہیں ظہور سمجھئے نزول سمجھئے پہنائش سمجھئے خلق کا سمجھئے جو چاہے سمجھئے اگر خلق کا مطلب تخلیق ہے تو پھر مقصد یہ تخلیق میں شبیہ ہے تو جبلا کہلے کی اجازت ہے جو عابلہ کی عزمت نہ سمجھے وہ عابلہ کی عزمت یاری آپ مجھے پتا ہے زفر ط flamingیز سبھا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں بچوں کو یہ بتا ابھی نمید عاشق صاحب کہہ رہے تھے ملک صاحب کہہ رہے تھے میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ازاداری اگلی نسلوں کو دے کے جانا ہے بند کر کے نہیں جانا ہے اس لیے دے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی کبھی اور زیادتی کی پریشانی نہ ہو جو اللہ پوری کتاب میں اہلِ بیت کا ذکر کرتا ہے وہ سبیٹتا ہے تو توسر میں کر دے جو اللہ پوری کتاب میں اہلِ بیت کا ذکر کرتا ہے وہ سبیٹتا ہے تو توسر میں کر دیتا ہے اور سبیٹتا ہے تو نکتا بلا دیتا ہے تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا وہ جا رہا ہے جو خلق میں خلق میں خلق میں میں شرع نہیں کر سکتا عالم اسلام میں صحیح کی حدیث ہے حکم الموملین سے پوچھا گیا رسول کا اخلاق کیا خلق اخلاق اخلاق کہ رسول کا اخلاق کیا ہے کہ قرآن کہ رسول کا اخلاق کیا ہے کہ قرآن اب تیسرا لرز ہے نطق میں نطق کسی سے پوچھئے ہیں وہ کہے گا نطق کا مطلب کیا ہے بولنا عربی زمان میں صرف بولنے کو نطق نہیں کہتے عربی زمان میں نطق اگر بولنے کو کہتے تو انسان خیوان ناتب نہ ہوتا انسان حیوان ناتب ہے اس کا مطلب بولنے والا انسان نہیں ہے بولنے والا حیوان نہیں ہے چوپائے بھی بولتے ہیں حیوان ناتب کا مطلب ہے عقل والا حیوان انسان حیوان ناتب ہے عقل والا نطق کہتے ہیں عربی میں عقل کو عقل کو لطق میں بھی تیرے رسول تیدی چیزوں کو پوری حیاء سبیٹ دی اب کچھ باہر نہیں ہے تیرے نبی کی شبیہ لطق میں عقل اول کی شبیہ عقلِ اول کی خدا کی قسم اب تقریر ایسی مرحلے پر آگئی عقلِ اول کی شبیح ہے عقلِ اول کی شبیح ہے خلق میں، فلق میں، رقم میں پقد بارازہ ہی لائی ہے عربی زبان میں جانے اور بھیجنے کے لیے بہت سے لفظ ہیں لیکن حسین نے کبز استعمال کیا بارازہ 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 جو تاریخ اور حدیثیں سنے بیٹھے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں آج علی کے بھیجے نے لبی کی شبیح کو بھیجنے ہوئے کا بارازہ کل رسول نے علی کو بھیجنے ہوئے کا نا بارازم ایمان اللہ بارازہ بارازم ایمانetz حلی اولی حق جو متوانی ہوئے آئے کا نا یہ جملہ یہ جملہ اشرا چاہتا ہے میں سمیت دیا میں نے یہ ایک جملہ ہے جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے اسی طرح لکھا ہے دوسرا جملہ سنا رہا ہوں اور اس کی بھی شہر وہ رجز ہے اور رجز تب پڑھا جاتا ہے جب تلوار کھیچی جاتا ہے وعدہ رہا شرع پھر کبھی جب تلوار کھیچی جاتی ہے تو عربی میں رجز پڑھا جاتا ہے جسے رجز سمجھ میں نہ آئے وہ یاد کرے کہ ظلفقار کھیچ کے آواز دی تھی اناللزی سبتنی ام بی حیرہ وہ ہو اب مجھے نہیں پتا آپ اسے کیسے سنیں گے علی اکبر کے رجز کا پہلا بسرا آپ کے حوالے رجز ختم ہو گیا علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے تقریر بھی ختم ہو گئی اور میں مسائب کے دو جنگے کہوں گا علی اکبر نے علی اکبر نے تلوار کھیچی عام طور پر رجز میں اپنا تعرف کروایا جاتا ہے عربی میں رجز ہوتے ہیں جس میں تعرف کروایا ہے میں کون ہو میرا شجرہ کیا ہے میرا نصب کیا ہے میرا خاندال کیا ہے میں کس کا بیٹا ہوں میں کس کا پھوز ہوں یہ ہے رجز علی اکبر نے یہ بات ہی نہیں کی اس لیے کہ تعرف تو باب کروا چکا تعرف تو باب کروا چکا علی اکبر نے صرف ادلاگا آپ کے حوالے بس اب آپ اردو پہ ثالث آپ کے ترجمہ آپ کے حوالے کرو علی اکبر نے تلوار کھیچی اور آواز دی میں ڈالے کر بلاوے بدنصب کی اولاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک weakness حے در حے در حے در حے در حے مجھے تو کچھے نہیں کرنا آپ 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 موسیقی بدل سب کی آولاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتی یہ مطلب تو بہت سے ہے سیدھا سیدھا ساملے کا پہلا مطلب یہ ہے ہم جیسا شجرہ کو ہی لائے لائے اب آپ کی نسلوں کے حوالے پوتا ایسا ہے دادا کیسا ہے اب دو جملے سن لیجیے اور دو جملوں کا تعلق مقتل اور شہادت سے رہی ہے مقتل اور شہادت سے رہی ہے دو جملوں کا تعلق ایک کا ایک جملے کا تعلق راہِ کوفہ و شام سے ہے اور ایک کا بدیل سے ہے واپس پہنچتے ہیں راہِ کوفہ و شام میں یہ طریقہ رہا فوجِ یزید کا کہ جو سر لے کے جاتے تھے خدا کی آوازوں پر رہے ہیں شبِ جمعہ ویسے میں کبھی بسائی پڑھے بغیر سوائے جشن کے دن کے برسے نہیں ہوں رہا شبِ جمعہ ہے اس لیے ذکر ذکر کرنا ایک برتبہ سر رہزوں میں لے کے جب چلتے تھے تو بہت سی ایسی آبادیاں آتی تھی کہ جد آبادیوں سے شب خود رات کو ملے کا خوف ہوتا تھا خدا آپ کو کسی رب پہنا رولائے سبا کا پہ سیدو شہد آکے سکے سکے اُس ایک ایسی آبادیاں مارک پہ ہویا ہے راتوں کو صدوق پہ سر بغتر دیئے جاتے تھے یہ تو واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ مفتر نے لکھا ایسے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار ہوا یہ ایک بار نہیں ہوا ہے یہ کئی بار ہوا ہے سنایاں صرف اس طرح سے جا رہا ہے رات کو صدوقوں پہ سر رکھتی ہے صدوقوں پہ موفل لگا دیئے صبح کو صدوق کھولے میں تو ایک صدوق خاص تھا جس میں کہ مابرہ حسین کا سر رکھا سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا فوج یزیب کو یہ خوف تھا کہ کوئی مابرہ حسین کا سر چھیک کر رہے جا رہا ہے تو مابرہ حسین کا صدوق پہ رکھا اپنے لگایا جاتا تھا پہلی بار میں بھی واقعہ ہوا رہا ہے کوفہ میں صدوق صبح کو کھولی میں کھولا تو دیکھا صدوق خالی ہے تو مابرہ حسین کا سر رکھا ہے تو مابرہ حسین کا سر رکھا ہے مابرہ حسین کا سر رکھا ہے دیکھا کہ صدوق خالی ہے صدوق خالی ہے صدوق دلاش کیا نہیں بلا ہے تم خولی میں تازیہ نہ لیا خولی میں تازیہ نہ لیا اور تازیہ نہ لے کا آپ کے بیمانے کو آپ کے دلی باہ پگ آئے مریحاشق مازاللہ جملا اسے جو کہاں وہ تحقیل کر رہا ہوں اس لیے مازاللہ کہہ رہا ہوں مریحاشق مازاللہ تمہارا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا تمہارا سہر کبھی ختم نہیں ہوتا عبید ایبیوار نے کہا کیا بات ہے کہ تمہارا باپ کا سنگ آہا ہے صندوق پہ رکھا تھا نہیں دل رہا ایمان در سجار بلا تراش کر رہا مل گیا دل رہا اس لے تھا بہت روڑا نہیں دل رہا ایمان روڑے لگے کہ وہ صندوق گھوڑے جس نے علیہ نمبر کسا مسندوق کھول جس میں علیہ نمبر کا سر ہے خونی نے مسندوق کھولا جس میں علیہ نمبر کا سر رکھا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ باپ کے سر کے بیو کے سر کے رخصان پہ رخصان رکھا ہوا اور کہتے ہیں کہ ولدی علی ولدی علی یہ راہِ پوخوں شاکھ کا ایک منظر میں نے آپ کو سنایا ہے باپ کی محبت باپ کی محبت تابلہ ایک سال کی قید اٹھا کے بدی میں پہنچ گیا ایک سال کی قید کے بعد رہا ہو کہ بدی میں پہنچا کربلا سے ہوتا ہوا جب بدی میں پہنچ گیا تو اب پہلا جنم قید خانے میں ہوا تھا بدی میں آنے کے بعد پہلی بار جب عید آئی عید عبی رمضان مجردہ عید آئے گی عید آئی تو بنی حاشم کی بیویا سروں پہ چادرِ لائل کے بنی کے روزے کی طرف چلی اور کہتی جاتی یا رسول اللہ آپ کا نواسہ بارا گیا یا رسول اللہ ہو گئی یا رسول اللہ آپ کا نواسہ بارا گیا یہ پرسان جو عید کے دل طبی کو دیا جا رہا تھا ایسے پہ بنی حاشم کے محلے سے ایک طویل القامل بیوی کنیزوں کے شروع کہ میں نے کنیز کو ہشارہ کیا تو میں نے اسے بلا کے پوچھا یہ کون بیوی ہے جو اس طرح اشارہ پہ بینک کے ماتب کر رہی ہے اس نے کہا آجید کا دن ہے بدینے کے جہان ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہا ہے یہ انی اکبر کی بات